نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منش بہتا رہے ہیں سہیود کشان مرچا نے آج جنتر منتر پر مہا پنچائت کرنے کا علان کیا لیکن ڈلی پولیس نے کسانوں کو جنتر منتر پر مہا پنچائت کرنے کی انمتی نہیں دی پتا دیں کہ مہا پنچائت میں شامل ہونے کے لیے الگ الگ راجیوں سے کسانوں کا جتھا ڈلی پہنچ رہا ہے کسانوں کی مہا پنچائت کو دیکھتے ہوئے ڈلی کی سیماوں کو سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کسانوں کا مہا پنچائت کو دیکھتے ہوئے سندو بورڈر اور گازی پور بورڈر پہ ڈلی پولیس کی یور سے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ راکش ٹکائٹ مہا پنچائت کو لے کے پھر سے ایک بار کسانوں کے ساتھ مہان دولن کا رکھ کر چکے ہیں اور اس کو لے کے ڈلی بورڈر سیل کر دیا گیا ہے سبے سے ہی وہاں پہ گاڑیوں کا ایک لمبا جام لگے چکا ہے یو پی کے کئی راجیوں سے بھی بڑی سنگتہ میں کسان اس مہا پنچائت میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سانواد آتا پروین جھوڑ چکے ہیں پروین کیا اس ستی وہاں کی بنی ہوئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھنے میں کی کسانوں کو وہاں پہنچنے کا سنسلہ کتنا جاری ہے اور آپ اس سمیں کس جگہ پر موجود ہیں یو پی بارڈر پر موجود ہوں ہمارے پیچھے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں بیریکیٹنگ یہ صبح سے ہی یہاں پر لگا دی گئی تھی دلی پولیس کے جوان اور یہاں پر سی آئی سب کے لوگ یہاں پر سی آئی سب کے جوان سبھی لوگ موجود تھے اس سے تھوڑا سا ہی آگے دلی کا بارڈر شارٹ ہو جاتا ہے جہاں پر اس سمیں بیریکیٹنگ لگائی ہوئی تھی لیکن یہ نیچے کا راستہ ہے جو نیچے کے راستہ میں بیریکیٹنگ لگائی تھی یہاں کے راستہ کھول دیا گیا ہے لیکن گاڑیاں ابھی بھی رینگ رینگ کے آ رہی ہیں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر یہ گاڑیاں ہیں یہ سبھی گاڑیاں رینگٹی رینگٹی دھیرے یہاں تک پہنچ رہی ہیں کسی کا کہنا ہے کہ وہ ایک گھنٹے سے جام میں فسا ہے کسی کا کہنا ہے کہ وہ لگ بگ یہاں سے ڈیل گھنٹے کے جام میں فسا ہوا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آفیس کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ بھی سمجھ پر نہیں نکل پا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طرح سے ہیں گاڑیاں جو ہیں سبھی رینگٹی رینگٹی دھیرے دھیرے اپنے اپنے گلتنت کے لیے پہنچ رہی ہیں تصویریں کافی اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے کسان نیتا راکیس دکیٹ نے جس طرح سے یہاں پر آندولن چھیڑنے کی بات کی اس کو لے کر دلی پولیس طورت ایلٹ موڈ پر آ جاتی ہے اور دلی پولیس طورت یہاں پر بیریکیٹنگ کر دیتی ہے صاحب طور پر ایک کے گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے اور چیکنگ کے بعد ہی آگے گاڑیوں کو جانے دیا جا رہا تھا تصویریں صاحب طور پر بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر پوری تصویریں آپ تو دکھانا چاہوں گا دیکھیں یہ وہ اسٹیتی بنی ہوئی ہے صبح سے ہی یہاں پر جام کے اسٹیتی بنی ہو میں ساتھ کچھ لوگ بھی ہم ان سے ہی بات کریں گے سر میں تو ابھی جا رہا ہوں میٹنگ میں میں جام کتنی دیر میں جام سے پھتی ہوئی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا سر پریسان ہے صحیح یہ سرکار کی اچھمتاؤں کا نتیجہ ہے کسان نیتا آندولن کے لیے یہاں سے نکل رہے تھے اس کو لے کر ان کی واجب مانگیاں اور نوجانوں کو بے روجگاری کا علام ہے اس طرح کے اور بھی اندولن کی ضرورت ہے دیکھیں بات بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ میں جللی جللی اپنے گھر کے لیے پہنچ برے کیونکہ ایک ایک گھنٹے سے لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں آپ اسٹی دیکھ سکتے ہیں روڈ ویچ کی بسے بھی ہیں یہاں پر وہ بھی یہاں سے گجر رہی ہیں اور یہ گاڑیاں ہیں لوگ خاصا پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تصفیروں میں دیکھا تھا کچھ بچے بھی تھے ان کو جانا ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہاں پر کافی سمسیاں دیکھنے کو مل رہی تھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر نیٹرک بھی جام کر دیا گیا تھا نیٹرک کی ساری سمسیاں ہو گئی تھی یہاں پر خاص طور پر ہم اسی بورڈر پر موجود ہیں جہاں پر راکیٹ دکیت پر لے کر خاص طور پر پوری بےوستہ یہاں کی گئی تھی جی منیس پرون کیا آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی بار کی طرح اور بھی کسان آنک راجوں سے آتے دکھ رہے ہیں آپ کو وہاں پر سازو سمان کے ساتھ کہ یہ پھر سے ایک نئی پھر وہیں پلاننگ ان کے دماغ میں ہے جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے یہاں پر کسان نیتا جب پہنچے تھے لیکن ایک بات اور بتا دوں آپ کو جب راکیٹ ٹکیٹ کی آپس میں نیتاوں سے فوٹ ہو گئی فوٹ کے بعد وہ الگ تھلگ پڑ گئے کہیں لگئے آپ سنگٹھن کو پھر سے وہ جوڑنے کی کوشیز بھی کر رہے ہیں سویرے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر سبھی لوگ ابھی بھی جام میں خاصا پریشان دکھ رہے ہیں کیونکہ مہلائے ہیں بچے ہیں اور کچھ ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں بھی ہیں جو خاص طور پر یہاں سے گوجر رہی ہیں ان کو خاصا دکتے ہو رہی ہیں جو اسکولی بچے تھے جن کو صبح اپنے اسکول جانا تھا لیکن سمائے پر نہیں پہنچ پائے بچے کچھ بچوں کو واپس ہی اپنے گھر کے طرف واپس جانا پڑا کیونکہ اسکول لیٹ پہنچنے کے وجہ سے سمسیاں ہو جاتی ہے تو کہیں لگئے دیکھیں آپ اسکتی دیرے دیرے کہیں لگئے آپ اسکتی بن رہی ہے دیرے دیرے ٹریفک بھی موو ہو گیا ہے لیکن اس دیر پہلے یہاں پر ٹریفک جام ہو گیا تھا سبھی لوگ ایک ہی جگہ پر کھڑے تھے اور آپ کو تصویریں دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ کسان آندولن کی وہ جگہ ہے جہاں پر راکیٹ ٹکیت اور ان کے سبھی سمرتھک یہاں موجود ہیں یہی وہ جگہ ہے جس کو کسان کہتے ہیں آپ پر آندولن یہی سے شروع ہوا تھا جس جگہ پر ہم موجود ہیں وہی ایک سپورٹ ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں سبھی یوپی پولیس کے بھی یہاں پر جوان موجود ہیں ساکتور پر یہاں پر جو جام کی سکتی ہے پہلے جب آندولن چھیڑا تھا تو یہ روڈ بند کر دیا گیا تھا لیکن اب فلحال کے لیے جیسے ہی راکیٹ ٹکیت نے آوہن کیا کہ اپنی مہا پنچائج بلائیں گے اور خاص طور پر دلی کے طرف پوچھ کریں گے حالانکہ چنتر منتر سمیت پورے دلی میں سارہ ایک سو چوالیس لاغوں ہو گئی ہے ہمارے ساتھ یوپی پولیس سے یہاں سے ٹریفک بیوستہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں مجھ سے بات کرنے جائیں گے یہاں پر جام کی سٹی یہاں بن چکی تھی کیسے آپ لوگ بیوستہ کو دیکھ رہے ہیں آپ دیرے دیرے نکلوارے ہیں جیسے بھی نکل پارا تھا یہاں تھا سوہ سے کافی لمبا تھا تم نے دیکھا نہیں کہاں تک تھا جیسا کہ پہلے آندولن کا سپورٹ یہی بانا گیا تھا کیونکہ یہی سے آندولن سروع ہوا تھا سبھی بارڈروں پر چیکنگ کی جاری دلی پولیس نے الٹ موٹ پر آ چکی ہے سبھی بارڈروں پر بیوستہ بہت چاہ چوبنگ کر دی گئے ہر ایک گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہے کس طرح سے آپ نے مینجمنٹ کیسے کنٹرول کیا کیونکہ آپ اس طرح پر دیکھتے ہیں سوہ سے پسی نی آرہے ہیں بر لگر آپ دیکھ رہے ہو کس کتنی منز کر رہے ہیں پروین 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 میں چاہتا ہوں ان سے پوچھئے کی کسانوں کا ہواں آنا جانا شروع ہو چکا ہے وہ کیونکہ کنٹینیوڈی پر موجود ہیں سمیں اور برابر اس بیڑ کا سامنا کر رہے ہیں ان سے جاننے کوشش کریے ان سے جاننے کوشش کیا ہے کیا بڑی سنکھیام کسان آنا شروع ہو گا ہے کسان نیتا ہے یہاں کوئی نہیں آیا یہاں کوئی نہیں آیا یہاں تو کسی والا ہم بیڑ چل دیے دیکھے ساب طور پر کہنا یہاں تک کسان نیتا کوئی بھی نہیں پہنچ پایا تصویریں بہت یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی رینگ رینگ کے گاڑیاں یہاں سے گجر رہی ہیں کافی سنکھیا میں یہاں پر گاڑیاں تھی جو بلکل ایک جگہ پر استھر تھی اور یہاں سے ہلنے کے نام تک نہیں لے گاڑی ہو رہی تھی آگے کہنا کہ بیریکیٹنگ کھول دی گئی ہے نیچے والی لیکن حالان کی تصویریں اس سے اوپر اور بھیانک ہیں کیونکہ اوپر کی جو تصویریں وہاں پر ابھی بھی بیریکیٹنگ لگی ہوئی ہے ایک ایک گاڑیوں کو وہاں سے جانے دیا جا رہا ہے حالات کافی پیفک کے کافی حالات پتر مانے جاتے ہیں پروین راکیش ٹھیک ہے کسانوں کے کن مدوں کو لے کر یہ مہا پنچات کر رہے ہیں اور کن مانگوں کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر کن بڑے مدوں پر چرچہ ہوگی مدہ ایک ہی تھا ایم ایس پی مینمم جو ریٹ کسان کو ملنا چاہیے اس پر یہ بات چیز چلنی تھی جس طرح سے سرکار نے خاص طور پر بولا تھا اور ان کو آسواسن بھی دیا تھا کہ آپ کی سبھی مانگیں مان لی جائیں گی لیکن راکیش دیکھیں سمیت جتنے بھی کسان نیتہ تھے انہوں نے کہا سرکار نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کری ہے تو اس کو لے کر خاص طور پر نعراجگی جتائی گئی پروین گازی آباد سے اس خبر پر جڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنواد میں چاہوں گا کہ آگے بھی آپ اس پہ اپنی نظر بنائے رکھئے گا کہ کیا اس ستھی وہاں کی بن رہی ہے بہت بہت دھنواد آپ کا تو کسانوں کی مہا پنچائت کو دیکھتے ہوئے شندو بورڈر اور گازی پور بورڈر پر سوچھا وستہ کڑی کر دی گئی ہے بورڈروں کو سیل کر دیا گیا ہے باہر سے آنے والے کسانوں کو روکا جا رہا ہے تاکہ یہ مہا پنچائت پھر سے نہ ہو سکے اس پہ دلی پولیس نے بھی اس کو اس پہ پاوندی لگائی ہے فیلال خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی موسیقی